سوڑا آج تمہیں دے میں آچا کوئی دور دور تک ناما نشانی کو نہیں بدلا تھا کہ تھا ہی کوئی بدلا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ آج پھر بہت زیادہ جو آنٹی آئی ہے زیادہ گرمی تھی آج دن کے بعد آپ مت پوچھیں کہ کیا حالت ہوئی ابھی میں باہر نکلا تھا یہ جو ہے نا میری تاڑی وغیرہ اسے ٹریسنگ کرانی تھی اس کے لئے میں باہر نکلا نو بجے کا ٹائم تھا جیسے ہی نکلا تو اللہ مت پوچھیں کہ کیا حال ہوا میرا لیکن یہ جو پھر واپس آیا پھر دوپیر کو ہمارے گھر میں تو الحمدللہ کولر وغیرہ ہیں وہ جو ہوتے ہیں ائر کولر تو ان سے کچھ کام ہو گیا نید بھی آگئی لیکن جب ہی ابھی باہر نکلا ابھی میرے حیال میں چار بجے کا ٹائم تھا میرے بھائی نے جانا تھا ارول پنڈی تو گاڑی آئی باہر جب نکلا نا مت پوچھیں یار زیادہ گرمی تھی نا کہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ بھائی جا ہی رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا یہ ہوا کہ اس سائیڈ سے نا لال کلر کی آندھی یہاں سے آ رہی تھی ایسی ٹھنڈی آندھی تھی کہ یہ مٹی بھی بہت کام تھی آندھی میں اور ابھی اوپر دیکھیں یہ یہ اوپر ابھی بادل بھی ہیں اور یہ جو ہوا ہے نا وہ ابھی چل رہی ہے یہ جو موسم ہے نا بہت ہی زبر داست ہو چکا ہے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سب والعزت سب کو نا ایسی طرح سے ٹھنڈا موسم بتا فرمائے کیونکہ بہت زیادہ کرمی تھی اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو یار بہت ہی حد کر دی 45 ڈگری سنٹی گریڈ جہاں کا درجہ حرارت تھا آپ سوئی سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ درجہ حرارت تھا لیکن کوئی امید بھی نہیں تھی ابھی نیٹ پیدر جو چک کیا نا اس پر تو پچیس تاریخ تک نا یہ 45 اور 48 ڈگری سنٹی گریڈ جو ہے نا درجہ حرارت نظر آ رہا تھا لیکن اللہ تعالی نے کیا کرم کیا ہے یار لوگ میں نے بنایا بھی نہیں ہے دوسرا تیسا دن ہے لوگ جو ہے نا میں بنا رہا ہوں تاریب چھوٹی چھوٹی سینہ کپارش کی پونتے میں محسوس مزیز رہی ہے کہ سینہ کپori تلے والی کھیڑی پہن کر ابھی بہت زیادہ جھانکا ہے ہوا کا پیچھے دیکھ رہتے ہیں یہ درخت ہے کیسے لیکن اتنی ماشاءاللہ تھنڈی ہوا ہے کہ ابھی تو مجھے تو سردی محسوس ہو رہی ہے اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی میں آپ کو اپنا جو میاں والی کا کلچر ہے یہ جو دھوتی ہے یہ کلچر ڈے جیسے بناتے ہیں تو کبھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارا جو کلچر ہے نا میاں والی کا یہ تلے والی کھیڑی اور یہ جو لباس ہے نا یہ کرتا ہوتا ہے یہاں یہ جو ہوتی ہیں نا بازو والے یہ چگہ یہاں پر جو چوڑیں ہوتی ہیں چوڑوں والا کرتا کہتے ہیں تو وہ کرتا تلے والی کھیڑی اور دھوتی پہن کرنا میں آپ کو کبھی وہ سٹائل بھی دکھاؤں گا مجھے یقین ہے پورا پورا کہ ابھی بارش بھی آئے گی کیونکہ بادل یہاں آ چکے ہیں بادل بلکل آ چکے ہیں اوپر اور گرج اور کسی چمک گرج یقین کریں کہ آج اتنی زیادہ گرمی تھی کہ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالی اللہ اللہ سونا جنہیں اے تھاکم اپنی سریکی نا اللہ سونا آج تمہیں دے میں آ چا کوئی دور دور تک ناما نشانی کونی بدلان تا کہتا ہی کوئی بدلی کونی تے آج اللہ سونا گی تھی میں تھا سارا دن کچھے میں دھوپ میں گزری کل سارا دن کوئی زمین بنوانی تھی تو سارا دن میری کچھے میں گزری اور اتنی زیادہ گرمی تھی نا یار صبح سات بجے کا گیا کچھے میں اور شام کو پانچ بجے میں گھار آیا کل والی گرمی اور آج والی گرمی نے بہت ہی برا ہاتھ کر دیا تھا اب بارش کی جو بھوندیں ہیں وہ آ رہی ہیں بھوند آئی ہے یہ بھوند بھی آئی ہے یہ اب یہ شروع ہو گئی ہیں بارش کی بھوندیں الحمدللہ بارش بھی شروع ہونے والی ہے اور میں نیچے بیٹھ کر ویلوگ بنا رہا ہوں بالکل زمین پر آپ بھائی بہت سادہ سودہ بندہ ہے سادہ سودہ فقیر سا بندہ ہوں میں اور بس اللہ سے دعائے کہ اللہ بارش عطا فرمائے اور آج کا ویلوگ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی لمبا ہو چکا ہے کیونکہ میں نے بہت ہی زیادہ باتیں آپ سے کر لی تو ٹھیک ہے پھر ابھی مجھے بھی اجازت دیں پھر ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ